لیکن مہنت راجع داز جی میں آ رہا ہوں مہنت راجع داز جی تو کہہ دیجئے نا رامیندو آ کر ساروجینک طور پر خارج کر چکے ہیں کیا کہ میں نے نہیں کہا میری جانکاری میں تو نہیں یہ کم سے کم آپ کے نام سے ایک ویڈیو آ جائے مارکٹ میں چینل اس پر چرچہ کر لیں اور وہ ویشیش نیتہ آ کر یہ نہ کہہ ساروجینک طور پر کہ بھائی یہ میرا ویڈیو نہیں ہے اس ویڈیو کی جانکرہ یہ میں خارج کرتا ہوں میں نے نہیں کہا ایسا مہنت راجع داز جی رام نومی پر پچھلے سال ہاورہ میں کیا ہوا ہگلی میں کیا ہوا ہم نے دیکھا کیسے رام نومی پر جلوس ممتہ بنر جی یہ بھی کہتے ہوئے سنائی دی کہ ان علاقوں سے لے کر مت جائیے پھلا علاقوں سے لے کر جائیے ادھر سے مت لے کر جائیے لیکن اس بار رام نومی پر چھٹی آپ کو کیا لگ رہا ہے کیوں ایک جواب پھر اس کے بعد مانو جی اسوال جی بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ٹی ایم سی کے پروکتہ ان کا بھی ہم رکھ کریں گے پہلے تو بہت بہت سادوباد آپ کو بہت راکے سی بہت دیر کے بعد آپ نے مجھ کو موقع دیا اس کے ناتے بہت بہت دھنواز دیکھئے اوقات میں دیرے دیرے پتہ چلنے لگ گیا سناتن کیا بھیل نہ کرنا سناتن سنسکرتی کا اپمان کرنا ہندو دیوی دیبتاؤں کی اپمانیت بھریٹی کا ٹپنی میں سیو کرنا اور بینا ہندو کے سارے راجنیت میں پار نہیں لگنا آپ دیکھئے جو ممتا وانو سرکار جس پرکار سے وہاں پر رام نومی ہرمان جنتی اور جو وہاں کی مکھ پرب ہے وہاں درگا پوجا اس میں بھی دوری بنانا یا کہہ دینا کہ یہ مسلم باؤلی علاقہ ہے اس علاقہ میں آپ کا ارکم کیوں کر رہے ہو یہاں سے جلوس نہیں لے جا سکتے اس علاقہ کا مروض اس علاقہ کے راستے میں آپ کا ارکم نہیں کر سکتے میں اس کا پرٹکچ گواہ ہوں آج سے دیر برس پہلے میں گیا تھا پسٹم منگال کے کارکم میں اور جیسے میں منچ پہ چرنے جا رہا تھا وہاں کے جو سنت تھے انہوں نے یہاں کہا منچ پہ نو چوڑوے بوم نہ کھاوے تو میں نے کہا کیا ہوا مہاراج بولے منچ پہ نو چوڑوے بوم نہ کھاوے ہم نے کہا کوئی بات نہیں مہاراج مجھ کو بلائے گیا میں تو جاؤں گا میں منچ پہ جیسے راکیس جی چڑھا منچ پہ چڑھنے کے بعد بھارت ماتا کیجے بندے ماترم ایسے بولنے کے ساتھ موسکل سے دیر منٹ کے بعد پاکستان کا جھنڈا میرے سامنے میں لوگ لارانے لگ گئے جبکہ میرے ساتھ برتبان میں PMC کے سانسد موجود تھے برتبان میں وہاں پر BJP کا ویرائق موجود تھا اس کے سامنے میں یہ نعرہ لگائے گیا نمبر ایک نمبر دو میرے ویروض کرنے پر وہاں پر میرے ساتھ میرے سامنے میں انڈے پھیکے گئے باد میں کاربائی ہوئی لیکن ویسے یہ ہے کہ وہاں کی سرکار سدھ روپ سے ہندو کے ساتھ جاتی کر رہی ہے اور رام مندر کے بارے میں آج یہ کار ہے رام نو بے کی چھٹی کرنے کین کو آج نوبت کیوں آ پڑی بھائی رام جنرم بھوم کے بھی شے پہ کیا کیا انہوں نے نہیں کہا ابھی تتکال میں انہوں نے کہا کہ BJP کا پروپورٹنڈا ہے BJP راج نیت کر رہی ارے کجا بات کرتے ہو بھگوار رام BJP کے نہیں جتنے میرے ہیں اتنے آپ کے ہیں بھگوار رام سب کے ہے راکیزی ٹھیک ہے مہنٹ جی آپ کے اسی انہوں کو لے کر میں مانو جیس سوال کے پاس جاتا ہوں مانو بھائی مہنٹ راج اداز کی بات آپ نے سنی بنگال کی دھرتی کا انہوں نے اپنا انہوں بھوم شیئر کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ بھائی بارہ سال میں تو ضرورت نہیں محسوس ہوئی اس بار ایسی کیا مجبوری آ گئی یا ضرورت لگ گئی کہ رام نومی پر چھٹی کا اعلان کرنا پڑا گوشت کرنی پڑے کہ بھائی سترہ تاری کو چھٹی رہے گی بھائی دلو بہیروپی آتنوادی لو جو موکھوٹا پہن کے رکھے ہیں رام کا رام بھکت کا ان لوگوں نے یہ آگجینی کرنے اسے علاقے سے ہم کو بھائی چلائی سترہ سامترہ سب یا آتنگ بھائی بھائی رام بھائی رام بھائی بھائی میں یہ دیکھ لو یہ دیکھ لو رام بھاکت آتنگبادی نہیں ہوتے سلوہ بہت آتنگبادی نہیں ہوتے چلتر جو اتنے گندے ہیں اپنے بہنی بیٹھوں کی اچت موٹتے ہو میں آ رہا ہوں بیچ میں مانت راجو داس آپ نے اپنی بات کہیں مانت راجو داس آپ نے اپنی بات کہیں مانو بھائی اپنی بات پوری کریے دو دا در تیس میں پچھلے سال یہ بھی ہوا تھا ہاوڑا حگلی میں جس کی اجاز کر رہی ہے سولہ لوک راڈار پر آئے مانتری مانتری آپ کی بات ہو گئی سنا بھی مانو مانو کو اپنی بات پوری کریں دوسری بات کیا ہوئی ہم لوگوں نے اسی راستے پہ جہاں پہ یہ جو گنڈے ہیں جو بے روپی رام بھرد بنتے ہیں وہ لوگوں نے آگ جینی کریں مانو بھائی میرے سوال کا جواب ابھی بھی نہیں ملا دو تین منٹ سے آپ بول رہے ہیں ان آئی اے نے سولہ لوگوں کو اپنی حراست میں لے رکھا کہیں گے تو نام سنا دوں گا اس بار ایسی کیا ضروری مجبوری آ گئی کہ آئی اوڈیا میں جو ہر آن اور ٹنکی لیکن یہاں پر رام نومی کی جھٹی کر دیں گے میرا سیدھا سوالی ہے سیدھی بات میں کرتا ہو سیدھی بات سنے پچھلے کچھ سالوں میں جب یہاں پہ دیکھیں ہر آستہ سب کے لیے آستہ کی آستہ کا پتیق ہے اور جس طریقے سے جب کوئی بھی کارکرام کرتے ہیں کوئی بھی ہم اندرسان کرتے ہیں کوئی بھی پوجا کلب کرتے ہیں اور اگر اس میں ساموہی لوگ جھڑتے ہیں تو ایک سمیہ آتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ پورے براندھ میں اگر اس کو مانیتہ مل رہی ہے تو اس کے لئے چھٹیوں نہیں مارے لوگوں نے بولا جو آپ کے رام جو ہمارے رام بھکت ہیں جو لوگ ہیں بارہ سال بعد آجائے آلوگ جی یہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو فیڈبیک ملا کہ آپ رام نومی پر چھٹی ہونی چاہیے اس سے پہلے نہیں ملاتا آگر مانو جہاں سوال کی بات کو مانے تو نہیں نہیں گجرات میں رام نومی میں چھٹی ہوتی ہے اتہ پردیش میں تو ہوتی ہوگی گجرات میں ہوتی ہے کیا مدھا پردیش میں ہوتی ہے کیا بیہار میں ہوتی ہے کیا سنی آجائے آلوگ کو سنیے مانا بھائی سنیے تو سنیے 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 جتنے بنگال بھکتے اور دیش بھکتے ان لوگوں سے خالی کر دیا ہے یہ بات حجم نہیں ہو رہی ہے اس لیے آواز میں ہکلا ہٹ آ رہی ہے اب ٹی ایم سی میں بھر کون گئے ہیں تو بانگلہ دیشی آج کیا بانتب انرجی بولی میں آدھار کارڈ بنوانا بند نہیں ہونے دوں گی کس کا آدھار کارڈ بن رہا ہے کس کا آدھار کارڈ بن رہا ہے روانگیا کا بانگلہ دیشیوں کا میں وٹر کارڈ بنوانا نہیں دوں گی کس کا بوٹر کارڈ بننا بند ہو رہا ہے بانگلہ دیشیوں کا بانگلہ دیشیوں کا ان کو بسا رہے ہیں ارے سوندیس کالی سوندیس کالی میں پورے بانگل میں سندیس دے دیا ہے یہ بھر ہی خالی ہو چکے خالی ہو چکے یہ ٹی ایم سی ہے بھاچپا کے گنڈے بی ایس پی کے گنڈے اور آر ایس ایس کے گنڈے پورے کی پورے گنڈا پارٹی آتنکیوں سے بھری ہوئی پارٹی وہ ہمیں گیان دیں گے ارے دودھار اگا ہے کہ لات کھانی پڑے گی کیونکہ اس کے علاوہ کوئی نہیں آئے گا ٹھیک ہے